یہ دیکھیں ایک بڑا پینل میرے ساتھ میں موجود ہے میرے سپورٹ سیٹر راجی مشرا وینود کاملی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ویرات کولی کے کوچ راج کمار شرماجی اور وینود لامبا میرے ساتھ میں ہیں وینود لامبا کے پاس سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایپیل سٹے بازی کیس میں جو فیصلہ آیا ہے اس کی پانچ مکھے بڑی باتیں کیا ہیں دیکھیں چار مکھے بڑی باتیں ملکل سامنے ہیں دو ٹیموں کا جس طرح سے دو سال کے لیے بین کر دیا گیا ہے اور راج کندرہ اور محبن کے خلاف جو آجیبن بین لگا ہے اس کے لابا پانچ مکھے بڑی بات کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور یہ کہیں نہ کہیں کوٹ نے ساپ طور پر مانا ہے رائستان روالز کی اگر تین کھلاڑی اور ایک جو کو آنر اس میں انوال تھے ایک طرح سے سپورٹ فیکسنگ میں یا پر کہیں بیٹنگ میں تو رائستان روالز کو پینلٹی کیوں نہ دی جائے وششت طور پر بہت بڑا قدم ہے اور بہت اٹھا پٹک ہونے والی ہے آئی پیل کو لے کر بی سی سی آئی کو لے کر کرکٹ کو لے کر کیونکہ دو بڑی ٹیمیں ہیں تمام ایسے پلیئر ہیں قریب سات سے آٹھ پلیئر ہیں جو کی ٹیم انڈیا میں ریگلرلی کھیلتے ہیں اور اس کے بعد ایڈجنس کرنا اور آئی پیل موڈل کو بچائے رکھنا بی سی سی آئی کے لیے بہت مشکل ہوگا راچھت جیہا راجیو کے پاس میں بھی چلیں گے لیکن وینود کے پاس ہم چلتے ہیں وینود کاملی سے میرا اگلا سوال ہو گیا وینود دو چیزیں ہیں کیا آئی پیل کا یہ سرجیکل آپریشن ہے اور دوسرا یہ چینائی سوپر کنگز اور راجستان روائلز کے پلیئرز کا کیا ہوگا کیا دوبارہ سے آکشنز ہوں گے اب جرور راشید اگر آپ دیکھو گے تو جو ورڈکٹ آیا ہے اور جس طرح میں اپن اور اور راج خدرہ کے اوپر زیادہ مجھے کچھ ٹپنی نہیں کرنی ہے کہ ان کو جو بین لگانا تھا وہ تو معلوم تھا سبی کو لیکن جو مہین دھکا لگا ہے وہ ہے راجستان روائلز اور سی ایس کے پلیئرز کو کہ ابھی پلیئرز کیا ہوگا پلیئرز کا کیا ہوگا جو جتنے بڑے بڑے نام ہیں جو دونوں دونوں ٹیمز میں او سیس بھی پلیئرز ہیں ان کو بھی ابھی کیا ہوگا تو میرے حساب سے ابھی جو ہوگا تو وہ نیا اوکشن میں ہوگا تو یہ میرا ماننا ہے کہ نیا اوکشنز ہوں گے کیا میرے حساب سے دو ٹیم نہیں بھی آ سکتے راشد اگر سی ایس کے نئے کھیل رہے ہیں اور راجستان روائلز نہیں ہیں تو یہ دو نئی ٹیمز بھی بی سی سی آئے لیا آئے گی کیونکہ پھر نئے تو ٹیمز کم پڑ جائے گی اور کالیفیکشن کے لئے ٹیم کم پڑ جائے گی انٹیٹینمنٹ کے لئے ٹیم کم پڑ جائے گی تو یہ دو ٹیم میرے حساب سے دو ٹیم نہیں بھی آ سکتے اور اگر نئے ہوتا ہے تو یہ پلیئرز کے اوکشنز بھی ہوں گے تو نئے اوکشنز آئیں گے لیکن میں ابھی بھی یہ ہی ماننا ہے جیسا وینوڈ لاما نے بھی کہا کہ یہ جو فکسنگ کے بارے میں سپورٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ کے بارے میں جو مدے اٹھائے گئے تھے مدگل کمیٹی کے اس میں تو وہ بھی سامنے آنے چاہیے میرے حساب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ ٹیمز کے بارے میں کہا گیا مہیب کم کے بہیب پن کے بارے میں یا کندرہ کے بارے میں لوگ اتنا انٹریسٹ نہیں ہیں جتنے کہ جو بڑے نام چپائے گئے راشد جو بڑے نام چپائے گئے ہیں وہ سپریم کورڈ سپریم کورڈ نے بھی اس کے اوپر بھی ڈیسیجن لینا چاہیے جو جو انوالت ہے اگر یہ گین کو کلین کرنا ہے تو مہیب پن جیسے یا تو میں کہوں گا کندرہ جیسے جن کو سے کچھ فرق میں پڑے گا لیکن جو بڑے نام سے جو بڑے نام جو پلیئرز کے پلیئرز بھی جو انوالت ہے تو اگر ان کے بھی نام آتے ہیں تو یہ گین دیفنیٹلی کلین ہوگا نہیں تو یہ ایسے ایڈمیسٹریشن سے کچھ نہیں ہوگا اگر پلیئرز بھی انوالت ہے تو وہ پلیئرز کا بھی نام ہے میں ہونروربیل سپریم کورڈ سے کہ اتنے درکواس کروں گا کہ وہ پبلش کیا جائے وہ سامنے لائے جائے کیونکہ اگر کوئی گداری کر رہا ہے اور اسے اگر آپ کوئی بچا رہے تو میرے حساب سے اچھا نہیں ہوگا گیم کے لیے پھر بھی لوگوں کے مرمن میں یہ میں کہوں گا لوگوں کا وشوہ جتنا ہے تو میرے حساب سے ہونروربیل سپریم کورڈ نے یہ جو پلیئرز کے جو نام چھپایا ہیں وہ سامنے لے کے آنا چاہئے کہ ان کو بھی سزا ملے ان کو بھی ایک سبق ملے اور یہ گیم کلین کرنا ہے میرے ساتھ سے آئی پیل آئی پیل کلین کرنا ہے تو یہ جو جو جن کے جن کے نام ہیں وہ سامنے آنا چاہئے نجیب کیا آپ بھی وینوت کی بار سے اتفاق رکھتے ہیں وینوت کا یہ کہنا ہے کہ مہپن اور راج کندرہ پر بین لگانے اسے آئی پیل پوری طرح سے کلین نہیں ہوگا بلکہ کلین کرنے کے لیے اس کی تہہ تک جانا ہوگا اس کے گراؤنڈ تک جانا ہوگا اس کی جڑ تک جانا ہوگا اور جڑ تک جانے کے بعد اس میں ریڈیکل چینجز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیں جڑ تک پہنچنے کے لیے راشد پہلے تو ہماری پارلیمنٹ کو کام کرنا پڑے گا کیونکہ کانون کی بہت زیادہ ضرورت ہے جب تک آپ کانون نہیں بنائیں گے تب تک کچھ بھی کلین نہیں ہونے والا آپ کسی پلیئر کا نام لے آئیے سامنے آپ کسی بھی ٹیم کو سسپین کر دیجئے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اس سے تو سب سے امپورٹن ہے کہ کانون بنے فکسنگ کے خلاف بیٹنگ کے خلاف اور جس طرح سے ہونڈرابل سپریم کورٹ نے کام کیا اور جو مجھے سب سے امپورٹن فیکٹر لگ رہا ہے ٹیم بین کی کہ اچھی بات ہے راج کندرہ اور مہپن پہ جو بھی سجا سنائی گئی وہ بھی بہت اچھی بات ہے سب سے امپورٹن بات ہے پیدا کیا اور یہ ڈر کتنا کام آتا ہے اور جس طرح سے بینود بھی کہہ رہا ہے کہ کھلاڑیوں کا نام سامنے آنا چاہیے مجھے لگ رہا ہے نام بھلے ہی سامنے نہ آئے اگر ڈر کی وجہ سے آنے والے سمیہ میں کرکٹ کلین ہوتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے بہت بڑا قدم ہوگا سپریم کورٹ کی بھی طرف سے اور مجھے لگ رہا ہے بی سی سی آئی کو بھی اس پر کام کرنا چاہیے کیونکہ جس رولنگ کو سامنے رکھ کر اگر سپریم کورٹ سنا رہی ہے تو اسی رولنگ کو سامنے رکھ کر اگر بی سی سی آئی کام کرتی تو شاید اتنا بڑا جو آج ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اتنی بڑی بات نہیں ہوتی بی سی سی آئی خود ایکشن لینے میں اگر سکشم ہوتی تو وینود لانبا کے پاس ایک بار پھر سے ہم چلتے ہیں وینود جسٹس لوڑا جب اپنا ورڈک سنا رہے تھے انہوں نے ایک بڑی بڑی خاص بات کہی ہے راج کندرہ اور مہیپن کو لے کر کے کہ یہ لوگ کانسٹینٹلی ٹچ میں تھے پنٹرز اور بکی کے یعنی بکنگ اور بیٹنگ میں تو یہ شامل تھے لیکن کیا فکسنگ سے انہیں علا کر دیا گیا ہے فکسنگ کا ابھی اس میں نام نہیں لیا گیا جتنی انکواری کی گئی تھی اس کے ساتھ سے بولا گیا کہ لگاتار بیٹنگ میں انبول تھے لیکن راشید اس سے پہلے میں آپ کو روکوں ایک بڑا رییکشن ایک طرح سے کہہ سکتے گی روی چندرہ اشوین نے ابھی دو منٹ پہلے ٹویٹ کیا ہے سی ایس کے نیر آرہ سسپینڈڈ فور ٹو ویئرز میں اسی کی بات کر رہا تھا کہ جو انیز ہوگا جو ایک طرح سے ہڈکم بچے گی پلیئرز میں اس طرح کے بڑے ورڈک پہ خود کی ٹیم کے سسپینشن پہ اس طرح سے آر اشوین کا جو ٹویٹ آنا یہ بتاتا ہے کہ جو پلیئرز ہیں قریب 30 سے 35 پلیئرز اس میں شامل ہوتے ہیں دونوں ہی ٹیموں میں اس طرح کا رییکشن آئے گا اس طرح سے پلیئرز کو لگے گا بہت زیادہ ارکمپ ہونے والی ہے پورے سٹرکچر کو لے کے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ دو ٹیمیں ایسی ٹیمیں ہیں جو قریب 70 سے 80 پیسیدی ٹیم انڈیا میں ریپرزنٹیشن دیتی ہیں جی ہاں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرکٹ کی اکانومی بھی اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے کیونکہ جب ہم ابھی آنکڑا بچھاتے ہیں تو چھبیس میچ کم ہو جاتے ہیں اگر دو نئی ٹیمز نہیں آتی ہیں اور چنئی سوپر کنگز اور رہستان باز نہیں کرتے ہیں تو چھبیس میچز کم ہو جائیں گے ہم ایک بار ویرات کولی کے کوش راجکمار شرمہ جی کے پاس بھی چلتے ہیں راجکمار شرمہ جی اس ورڈکٹ کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں اس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آئی پیل کے بھوشش کو لے کر کے جو اگر میں صندر رکھو تب آپ اس فیصلے کو کیسے آنکھیں گے دیکھیں یہ کافی بہت بڑا فیصلہ ہے میں کہوں گا راشد لیکن سب سے زیادہ چنطہ کا وشہ ہے کہ جو پلیئرز ان ٹیموں میں کھیلتے ہیں اب ان کا کیا ہوگا اب یہ بی سی سی ای کو دیکھنا ہوگا کیا وہ دو نئی ٹیمیں انڈیکٹ کرتے ہیں یا ان پلیئرز کو انہی باقی ٹیموں میں ہی آکشن کے لئے چھوڑتے ہیں تو کئی نہ کئی پلیئرز کا نقصان نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہو جو گلٹی نہیں ہے میں نہیں کہوں گا کہ سب لوگ کلین ہوں گے لیکن جو جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے اونرز نے یا ان کے اونرز کے پارٹنرز نے کچھ ایسا کیا ہے راشکمہ جی سنکیت تو مل گئے تھے راشد میں آپ پہ بولنا چاہوں گا سنکیت تو مل گئے تھے بی سی سائی کو تب ہی کوچی اگر آپ ٹسکرز ٹیم یاد کریں پانسو چھبیس کروڑ روپے ان پہ بکایا تھا اور بی سی سائی نے ان سے سمبر کیا کہ وہ چاہت اپنے پیسے واپس لے لیں یا اپنی ٹیم کھلائے اور کوچی ٹسکرز اب تیار ہے اپنی ٹیم کو کھلانے کے لئے یعنی کہ سنکیت بی سی سائی کو مل چکے تھے کہ جو رولنگ ہے اس رولنگ کے حساب سے ان پر بین لگے گا مینمم دو ایس کا بین ہے سکس پوائنٹ فور پوائنٹ ٹو کا جو ان کی رولنگ ہے آئی پیل کی جو لاؤز بنے ہوئے ہیں اس بات سے تو سنکیت مل گئے تھے بی سی سائی کو جو سنکیت ملے تھے راشد میں جی کیا آپ کو لگ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی بی سی سائی بیک فٹ پر دی کوچی ٹسکرز کو لی آ رہے ہیں ایک ٹیم اور لائیں گے تو جو بات وینوت کو جو ڈر ستا رہا ہے کہ ٹیمیں کم ہو جائیں گی کھلاڑیوں کا بھویش خطرے میں آئے گا وہ خطرہ کم سے کم کم ہوتا نظر آ رہا ہے ہل فلال نہیں definitely اگر کوچی آ جائے گی اور ایک ٹیم اگر اور آ جانی چاہیے میں بھی نہیں مانا رہا ہے کہ کسی بھی طرح پلیئرز کو نہیں سفر کرنا چاہیے کیونکہ definitely اگر اچھا ہوگا وہ ایک اچھا ڈیسیزن ہوگا کیونکہ اگر پلیئرز نہیں سفر کرنے چاہیے جن کی وجہ سے آئی پیل ہے جن کے لیے آئی پیل ہے تو ان کے اونرز کی وجہ سے یا ایڈمنسٹریٹرز کی وجہ سے پلیئرز سفر کریں یہ اچھی بات نہیں ہوگی کرکٹ کے لیے اور آئی پیل کے لیے بھی ٹیمکہ وینوتا بار بار ایک خطرے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ صرف محض آپ کا اشارہ یہ ہے کہ یہ محض ٹپ آف دا آئیز برگ ہے اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے میں آپ سے سمجھنا یہ چاہوں گا کہ بی سی سی آئی کی انٹی کرپشن باڈی ہے تین تین الگ الگ باڈیز ہیں جو کی ریگولر چیک لکھتی ہے لیکن ان سب کے باوجود یہ آسفل کیوں رہی ہے یہ آسفل رہی ہے جس طرح سے اگر آپ دیکھو گے تو جس کا جس کا انولمنٹ رہا ہے تو جو انولمنٹ رہا ہے تو وہ سب کو دیکھ رہا تھا اور پتا بھی چل گیا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے اکھو روپے ان کو تنخواہ دیتے ہیں ایک کیسہ بتائی جو پکڑا گیا ہو سارے کیسہ دلی پولیس پکڑتی ہیں ممبئی پولیس پکڑتی ہیں اور اس کے بعد کیس جاتے ہیں کوٹس میں مجھے پتا کہ یہ بہت کام دیکھ سے ہو رہا ہے وہاں پر میں بہت جن انولمنٹ رہا ہے میں اگری کرتا ہوں راجیب آپ کی بات سے سہمت اوجہ دو انٹی کرپشن کو کام دیا گیا وہ کچھ تھی طرح سے نہیں کر رہے ہیں اور جو باقی کے آپ دیکھو گے تو اس میں بہت جن انولف ہے اگر دیکھو جب پولیس انولف ہے اس میں باقی کے جو انٹی کرپشن کے لوگ ہیں وہ اس میں انولف ہے لیکن انہوں نے کچھ ایکشن نہیں لیا اور جو کرنا چاہیے تھا اگر آپ دیکھو گے جس میں نگرانی رکھنی چاہیے تو وہ نگرانی نہیں رکھے اوروں نے صرف دیکھے تو مہی اپن پر ٹارگٹ کیا اس کے بعد اگر دیکھو تو راج کندرہ پر ٹارگٹ کیا تو جو ابھی ونورد لامبا نے جو بات کی تھی راجستان کی پلیئرز جس پر شیشانت اور اور جو چوانت تھے تو اس کے اوپر آپ نے بین لگایا تھا تو اس کے اوپر انٹی کرپشن کا کیا ریپورٹ گیا تھا تو یہ بھی یہ بھی سامنے آنا چاہیے تو انٹی کرپشن کا میرے ساتھ سے کیا کام ہے اور میرے ساتھ سے اور زیادہ دھیان دینا چاہیے اور یہ خرکے کو گیم گیم کو کلین کرنا تو میں اس لئے راشد وہ مدے پر بار بار آ رہے تو یہ بار بار کیونکہ جو اکباروں میں پڑا گیا جو نیوز پر آیا گیا ہے کہ یہ سپریم کو ہنوریبل سپریم کورڈ نے جن کے جن جو انوالف ہے یہ آئی پیل میں اور ان کے وہ پلیئرز کے نام دبا کے رکھے ہیں اور چھپا کے رکھے ہیں وہ انہیں چاہتے کہ یہ لوگوں کے سامنے آئے ہیں کیونکہ بڑے بڑے نام بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے بھی نام ہو سکتے ہیں لیکن یہ بڑے نام کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے میں نے تو یہ لوگوں جیسے کہاں راجب نے کہا ڈر پیدا ہو گیا ہے لیکن ڈر وہ تھوڑا ڈر ہے جو بڑا ڈر ہے جو بڑی مچھلی ہے وہ بڑی مچھلی کو جب تک نہیں پکڑو گے تب تک یہ گیم کلین میں ہوگا تو میرے حساب سے ونوز میرے جو ذہن میں ایک سوال بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے جو سزا سنائی ہیں سپریم کورٹ نے یہ صرف فیکسنگ کیے کیونکہ اگر بیٹنگ پر سزا ہوتی تو بیٹنگ آپ بینہ کسی کھلاری کے ساتھ آپ بیٹنگ نہیں کر سکتے سپوٹ فیکسنگ اور بیٹنگ دو ڈیفرنٹ چیز ہیں اور میں اسی لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سپوٹ فیکسنگ کو اگر لے کر کوئی سزا سنائے گے تو نشیط روح سے پھر کئی کھلاری انمال ہوں گے جن کا نام ہوت سکتا آنے والے سمیہ میں سامنے بھی ہے اور آج جب جسٹس روڑھا اپنا ورڈک سنا رہے تھے اس وقت انہوں نے بڑی خاص بات کئی ہے میں ایک بریک کے لیے آئی پیل سٹے بازی پر آ گیا ہے بڑا فیصلہ آئی سیو سی کے موجودہ چیف ابیر سی آئی کے پور پرمک شی نیوازن کے دامات پر لائیف بین لگا ہے شلپہ شتری کے پتی پر لائیف بین لگا ہے سی ایس کے اور راجستان رویلز یہ دو ٹیمیں ہیں جنہیں دو سال کے لیے آئی پیل سے بین کر دیا گیا ہے اس فیصلے پر کانگریس کے نیتا سبوت کان ساہے کچھ بولا ہے دیکھ لیتا ہے میرے ایڈیٹر نیوز آچال آنند اس وقت لائیف میرے ساتھ میں جڑ چکی ہیں آچال آئی پیل سٹے بازی کیس کے فیصلے میں مکھے باتیں آپ کو کیا نظر آتی ہیں جسٹس لوڈا نے بھولی کہ کرکٹ کی جو گیم ہے وہ انڈویزول سے بڑی ہے فرانچائزی سے بڑی ہے ہونے والے آرکت سکسان سے بڑی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس دیش میں کرکٹ ایک دھرم ہے اور جس طرح سے یہ آئی پیل سکاٹ پکسنگ اور بیٹنگ کا پورا پورا سکینڈل سامنے آیا کہیں نہ کہیں گیم کو اور چھاتی ساتھ اس گیم کے لورز کو ایچ نوٹ جسٹس لوڈا نے کہا ان کو دھسکا پہنچا اور اب تھوڑا سا بھی اگر میٹ میں کہیں پہ بھی تھوڑی سی بھی گربر ہوتی ہے یا کچھ انیوزول ہوتا ہے لوگوں پر شکھ ہونے لگتا ہے کرکٹ پٹ پہ کہ کہیں کوئی گربر تو نہیں ہے کہیں فکسنگ تو نہیں ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے اسی کے مطلب نظر یہاں پر کمیٹی نے بہت ہی ایک سٹرانچ گڑا پیسنہ سنایا ہے نہ صرف گرونات میعپن اور راچ کندرہ کے اوپر بلکہ ایک اور سندیش آپ پر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ دو انڈویجولز تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹیم جو ہے وہ اپنے ٹیم اوفیشلز کو چیک میں رکھے گی آئی پی ایل آپ گھر گھر میں دیکھا جاتا ہے یعنی کہ باقی کی چھے ٹیمز کے لیے بھی سندیش ہے اور اس کا سیدھا اثر یہ بھی ہونے والا ہے کیونکہ یہ دو ٹیم سسپنگ کر دی گئی ہے ری سٹرکچرنگ کرنی ہوگی آئی پی ایل ٹیمز کی کیونکہ تیس ماچز افیکٹ کرتے ہیں ہزاروں کرونوں کا یہ افیکٹ ہوتا ہے تو داہر طور پر اب آئی پی ایل کے ایک دوسرا میکانیزم ہوتا ہو سکتا ہے دوسری فرانچائز ہی اٹھانی پڑے تو کہیں نہ کہیں کڑا سندیش یہ آئی پی ایل کے گورننگ کانسل کے لیے ہے کی گیٹ یور ایکٹ ٹوگیتر اور کہیں نہ کہیں یہاں پر کمیٹی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے آئی پی ایل ٹیسنگ کی ان چار لوگوں کو پہلے ہی دوشی کرا دیا جاتا ہے تو پتہ ہمیں صدر چنائی تھی جو ہم نے چنائی ہے لیکن اوبرال کرکٹ کی گیم کو اور بی سی سی آئی کے لیے کیا کچھ ریکمینڈیشن ہے ان کو کیسے ستارنا ہے وہ کمیٹی ابھی اپنا کام کر رہی ہے کھے مہینے میں سپرین کوڈ نے ریپورٹ مانگی دی اوبرال کرکٹ کے لیے اوبرال بی سی سی آئی کے لیے اوبرال آئی پی ایل گورنی کانسل کے لیے بہت کھڑا ممیسل جہاں پر دیا گیا ہے چیز ہم آپ رہیے ایک بہت بڑا سوال میں اٹھانے جا رہا ہوں اور یہ مورل رسپانسیبیلٹی کا سوال ہوتا ہے وینود کاملی سے میرا یہ سوال ہوگا وینود آئی سی سی کے موجودہ پرمکھ ہیں شینوازن ان کے داماد سٹے بازی میں شامل تھے بھکی سے سنبند تھے پنٹر سے سنبند تھے اور تمام جتنے نیم قائد قانون ہوتے ہیں آئی پی ایل کے وہ پوری طرح سے انہوں نے توڑے سیدھا میرا سوال ہے چین نیس برکنگ سے بھی سنبند تھے کیا شینوازن کو استیفہ دینا چاہیے مورل رسپانسیبیلٹی لیتے ہوئے اگر بی سی سے آئے کے پریزیڈنٹ ہوتے تو دیفنیٹلی دینا چاہیے تھا یہ باتشت پہلی بھی رہتے ہوئے لیکن پروٹیکٹ تو کیا میں پروٹیکٹ تو کیا تو ان کے خلاف میں اتنا ہی کہوں گا میں صدا صدا بولتا ہوں راشد جب میں میرے کو کسی کا ڈر نہیں ہے میں صدا صدا بولتا ہوں جس نے جس نے بھی ان کے استیفہ کی مانگ کی تھی اور وہ واپس آئے تھے آپ کو پتا ہے کہ وہ واپس آئے تھے اور جس طرح سے ابھی آپ نے سوال اٹھا ہے تو ابھی ان کا لنک کیا ہوتا ہے ابھی ان کے سنن لوگ کو مل گیا سزا تو ابھی وہ آئی سی چیف ہے ابھی تو وہ اس میں اس میں کچھ لینا دے نہیں نہیں وہ انڈین ٹیم کے بارے میں اگر ہوتا ہے لیکن یہ یہاں پر اگر بسی سے پریزیڈنٹ ہوتے تو میرے حساب سے ان کو استفعہ امیڈیٹلی دینا چاہیے تھا راج کمار شرمہ جی کے پاس میں چلتے ہیں راج کمار شرمہ جی اچھا راج کمار شرمہ جی ابھی ہمارے ساتھ نہیں جنے ہیں راجیو میرے ساتھ میں راجیو آپ نے ابھی سنا راج کمار شرمہ جی پر قانون چاہتے تھے یہ کتنی الارمک سیچوئیشن ہے یہ ہونا بھی چیز اگر شرمہ جی اگر شرمہ جی قانون بنے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے فکسنگ پر آپ قانون نہیں بنا سکتے کسی بھی میچ کو آپ فکس کر کے یہ بتا دیں گے یہ میچ ہاریں گے یہ میچ جیتیں گے سٹا بھی تو سیدھا جوا ہو گیا سٹا تو آپ اس لیے لگاتے ہیں آپ میچ کے ریزرٹ پر لگاتے ہیں میچ کے ریزرٹ پر کون ہار رہا کون جیت رہا ہے آپ یہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ہر گین پر کہ آج یہ تیسری گیند وائیڈ ہوگی چھٹی گیند نو ہوگی یا ہربجن سنگ ایک ور میں پیتالیس رن دیں گے یا زہیر خان ایک ور میں سترہ رن دیں گے یہ فکسنگ ہوتی ہے فکسنگ اور بیٹنگ میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو اور جو فکسنگ کی باتوں مجھے لگ رہا ہے وہ تو ان لیگل ہے اس پہ بھی ایک سخت قانون بننا چاہیے اور جب تک جو بات آچل جی نے بھی کہی گیا ایک ڈر ایک کڑا سندیش ضرور دیا ہونڈربل سپریم کورٹ نے لیکن ابھی بھی قانون کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ قانون جب بنے گا تو اور زیادہ ڈر پڑے گا اور پھر اس طرح کے جو بڑے بڑے مدے نکل کر آتے ہیں وہ نہیں نکلیں گا اور کرکٹ بہت کلین ہو جائے گا آچل کے پاس ہمیں ایک بات چلتا ہے بیٹنگ آپ کر سکتے ہیں بیٹنگ تو لیگل ہے الگ الگ کنپریز میں فکسنگ چل ہو جائے گی فکسنگ نہیں کر سکتے آپ فکسنگ بہت ایپورٹن فیکٹر ہے آچل کے پاس ہمیں ایک بات چلتا ہے آچل سیریع طور پر جسس لوڑا نے یہ کہا ہے کہ راج کندرہ اور میہ پن جو ہیں بکیز اور پنٹرز کے سمپرک میں تھے کیا کرمینل آفنس بھی بنتا ہے یہ راشد آپ کا سوال مجھ سے ہے جی جی آپ سے ہے میرا سوال جی راشد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کرمینل کیس جو چارجز ہے جو تین کرکٹرز سب سے پہلے دوہزار تیرہ میں اپریل کے مہینے میں پکڑے گئے تھے چنڈیلا انکی چوان اور ایس ریشن ان کے اگینس یہ چارجز بننے والے ہیں اور یہ پچیالا آسکورٹ میں پینڈنگ ہے گرونات میں اپن کے خلاف جس کرمینل پروسیڈنگز ہے وہ پینڈنگ ہے یہ جو آج کمیٹی کا جو ورڈک ہے یہ سیویل پروسیڈنگز کو ریلیٹڈ ہے لیکن راشد ایک بہت اہم بات آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گی راج کندرہ کی طرف سے یہاں پر کمیٹی کو دلیل دی گئی کہ وہ یونکے کے سیٹیزن ہے اور وہاں پر بیٹنگ لیگل ہے تو اس لئے ان کو پتا ہی نہیں یعنی ایک طرح سے بولے بن جاؤ لیکن کمیٹی نے ان تمام دلیلوں کو درکنار کیا بلکہ کمیٹی نے یہ ایک طرح سے سسپشن جاتا ہے ڈاؤٹ جاتایا کہ راج کندرہ اور شلپا شیٹی ناسف بیٹنگ میں انوال تھے جو پروپ کمیٹی تھی اس نے یہ بھی فائنڈ کیا کہ match fixing بھی یہاں پر ہو سکتی ہے جن کے خلاف match fixing جیسی allegations تھی تو کہیں نہ کہیں وہ بھی کیا ہاتھ تھا یہاں پر apprehension شنکہ جو جتائی گئی کمیٹی دوارا کی کیوں اچانک سے پولیسز ماملے میں کاروائی کر رہی تھی وہ رک گئی اور آگے نہیں بڑی تو ایک ڈاؤٹ یہاں پر اس کو لے کر یہاں پر جتایا گیا اس میں تیزی آئے گی یا نہیں کیونکہ وہ سیٹیڈنگز ہیں اس کمیٹی کے پرویو سے باہر کیتے تو وہ الگ ماملہ بنتا ہے چلے تو جسٹس لولا کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کمیٹی کا کام پورا نہیں ہوا ہے راجی مشٹرہ، ونوت کاملی، راج کمار شرمہ جی آشالانہ، آپ سبھی کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آئی پی ایل سٹھے بازی کیس میں یہ بڑا فیصلہ آیا ہے آگے بھی آپ تک اپ ڈیٹس ہم پہنچائیں گے